موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو دین فور ٹینز کے آڈینس اور سپیشلی ٹینیجرز اس سیریز میں ہم آپ کی خدمت میں دیگر چیزیں لے کر آتے ہیں جو آپ کی تربیتی اعتبار سے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے اور یہ میرے برسوں کی تعلیم تجربہ علم یہ سارے چیزوں کا ذکھرہ ہے جو اتنی لمبی سیریز میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج ہمارا ڈسکیشن رہے گا انداز باتچیت انداز انداز باتچیت یا گفتگو اللہ تعالی نے انسان کو بھولنا سکھایا علمہ البیان سورہ رحمان کی آیت ہے خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ تعالی نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو باتچیت کرنا سکھایا اب دیکھئے انسانوں کے کتنی تعداد ہے کتنی زبانیں ہیں دنیا میں لاکھوں زبانیں ہیں اور لاکھوں لوگ بات کرتے ہیں کبھی کبھی ایک گاؤں کی زبان دوسری گاؤں کی زبان سے ہٹ کر ہوتی ہے بلکل باجو باجو میں ہوتے ہیں کتنی ساری چیزیں اللہ تعالی نے زبان اور لینگوچ کے اعتبار سے بنایا ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے باتچیت اور ایک ہوتا ہے انداز باتچیت دونوں میں فرق ہے ہم کسی کے ساتھ بات کرتے تو پک 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 کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لوگ سوتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کبھی اس کی بات ختم ہو جائے کسی کو موقع دیتے ہیں نہیں بولنے کا بس سنتے رہو سنتے رہو اور باتوں میں دم بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے مطلب کی ہمارے فائدے کی بات کرتے رہتے ہیں یا ہمارا رونا روتے رہتے ہیں سوسائٹی میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو ایسی عادت ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ اس سے دور ہونے کی کوشش کیجئے کیونکہ جب باتچیت کا انداز اچھا نہیں ہوتا ہے تو لوگ آپ سے بور ہو جاتے ہیں اس کے بعد لوگ دیرے دیرے آپ کو اوائیڈ کرنے لگیں گے اس کے بعد آپ محسوس کرو گئے کہ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہو وہ خود آپ سے دوریاں اکتیار کرتے ہیں نہ آپ نے ان کا کوئی نقصان پہنچایا ہے نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے آپ زندگی پر یہی خیالوں میں رہو گے کنفیوز رہو گے کہ بھئیہ کیا بات ہے کیوں میرے سے باتچیت بند ہو گئی لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے باتچیت کے انداز ایسا گرا ہوا ایسا بورنگ بلکل دلچسپ نہیں اور ون سائیڈڈ کنورسیشن آپ کا ایسا رہتا ہے کہ سامنے والا آپ سے دوری اکتیار کرنے لگ گیا آپ کو پتا ہی نہیں ہے ہماری سکولوں میں انگریزی سکھائی جاتی ہے دلچسپ اردو سکھائی جاتی ہے اگر اردو میڈیم میں سے ہیں یا کوئی بھی میڈیم میں سے آپ ہیں لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ باتچیت کیسا کرنا یہ نہیں سکھایا جاتا بس ہیلو ہاواریو شیک اینڈ السلام علیکم والیکم سلام تھینکیو ٹیچر گون مارننگ ٹیچر یہ چند الفاظ جو رہتے ہیں وہی ہمارے وکیبلیگی میں مسلسل استعمال ہوا کرتے ہیں اب ہماری وہی لیمیٹڈ وکیبلیگی ہے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں اور شاید آپ بھی نہیں جانتے ہیں کہ بائی دی ٹائم آپ نے ٹوالف سٹینڈرڈ سپوز انگلیش میڈیم میں بائی دی ٹائم آپ نے ٹوالف سٹینڈرڈ کمپلیٹ کیا آپ کے ذہن میں اٹھرہ ہزار سے بیس ہزار الفاظ ورڈز جمع ہو گئے ہیں تو پتا چلا کہ اتنے الفاظ اتنے ورڈز جمع ہوئے ہیں یہ تو خزانہ ہے لیکن کیا ہم استعمال کرتے ہیں یہ سوال ہوتا ہے اس میں سے ہم روزانہ سو یا ڈیڑھ سو لفظ استعمال کرتے ہیں سو یا ڈیڑھ سو الفاظ استعمال کرتے ہیں باقی کے ہمارے ذہن کے کسی کونے میں پڑے رہتے ہیں سست بچوں کی طرف جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کی تلاش کرتے ہیں مثال کی طور پہ اگر آپ انگریزی میں پوچھے آریو نسا نڈیاد والا میں کہوں گا ییس آپ کو چائی پسند ہے میں کہوں گا ییس آپ بمبئی میں رہتے ہیں میں کہوں گا ییس آپ کو اس آفیس میں کام کرنا اچھا لگتا ہے میں کہوں گا ییس یہ چار سوال کے جواب ییس ییس لیکن میرے ذہن میں ییس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کو ییس کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کیا آپ نسا نڈیاد والا ہے آف کورس میں نسا نڈیاد والا ہوں کیا آپ بمبئی میں رہتے ہیں ڈیفیلیٹلی میں بمبئی میں رہتا ہوں کیا آپ شام کو ہمارے ساتھ چائی کے لیے چلیں گے شیور دیکھا اب ییس کی جگہ پہ شیور آ گیا اس اعتبار سے ییس کی جگہ پہ ہم کئی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم جب منوٹونس ہو جاتے ہیں ییس 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 تو ہماری باتچیتوں میں کئی الفاظ ایک ہی قسم کے استعمال ہوتے ہیں تو سامنے والا بور ہو جاتے ہیں کبھی آپ ٹیچر ہیں یا کبھی آپ اپنے فرینڈزوں کے ساتھ بات کرتے ہو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا کبھی آفیس میں جائے گی آپ یا کسی بھی قسم کی ڈسکیشن آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں کسی سے دوستی ہو گئی لیکن آپ کے کنورزیشن میں اگر جو اٹھرہ ہزار الفاظ جو جمع ہیں جو خزانہ ہیں اگر استعمال نہیں کروگے یا کم سے کم جتنے الفاظ کا استعمال کرتے ہو اس کا ڈبل نہیں کروگے اگر تین سو لفظ آپ استعمال کرتے ہو تو چھے سو نہیں کروگے تو لوگوں کے آپ کی باتچیت میں مزا نہیں آئے گا تو معلوم ہوا کہ باتچیت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو دلچسپ باتیں کرنے والے بہت پسند ہوتے ہیں چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو چاہے کوئی فلم سٹار ہو اسی لیے دیکھیں اب ٹی وی پہ فلم سٹارز کے انٹر ویوز آتے ہیں اور ان کے یوٹیوب پہ کتے ویورز ہو جاتے ہیں ان کی اداکاری پہ لوگ مرتے ہیں پویٹس شاعر کیا بات ہے ان میں کیا خاصیت ہے کیا ان کے پاس الفاظوں کا ذکیرہ ہم سے زیادہ ہیں آف کورس ناٹ بلکہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم سے زیادہ وہ الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں ہم نے تین سو کیا تو وہ ساڑھے چار سو کرتے ہیں یہی فرق اٹھائے چاہے وہ مصنف ہو چاہے وہ سپیکر ہو کچھ لوگوں کی باتیں بہت میٹھی لگتی ہے کوئی سیلزمن ہوتا ہے کوئی ٹیچر ہوتی ہے تو یہ بات کرنے کا انداز کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے سامنے والے کی عزت پیدا ہوتی ہے سارا پرسنیلیٹی کا دار و مدار بات چیت پر ہے جب آپ گریجیوئٹ ہو جاؤ گے اور انٹرویو کے لیے اپنا سی وی بھیجو گے یا پھر آپ اپنا پروفائل بھیجو گے شادی کے لیے بڑے ہونے کے بعد تو آپ کا پروفائل پڑھ کے اچھا لگے گا آپ کا سی وی اچھا لگے گا اب سوچیں گے کہ چلو انہیں بلالیتے ہیں اور ان کا انٹرویو لیتے ہیں جب آپ کو ہمارا سی وی اچھا لگا پروفائل اچھا لگا تو پھر انٹرویو کی کیا ضرورت ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ باتچیت کیسے کرتے ہیں آپ باتچیت کیسے کرتے ہو اس پر آپ کی پرسنیلیٹی پرکھی جاتی ہے جب آفیس میں آپ کام پہ لگو گے تو آپ کام کیسے کرتے ہو یہ تو کام میں جھڑنے کے بعد پتا چلتا ہے باس کو ایک دو مہینے کے بعد لیکن آپ کے ساتھ بات کر کر اس کے آپ کی پرسنیلیٹی کا اندازہ آتا ہے یہ نرم مزاج کا ہے یہ رود ہے یہ ایریٹیٹڈ ہے یہ مسکرا کر بات کرنے والا ہے اس میں برداشت کا مادہ کیسا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے کیریکٹر کی اس کے باتچیت کے انداز میں نظر آتی ہے اسی لئے اکثر ہمارے سکولوں میں باتچیت کے اوپر محنت نہیں ہوتی ہے لیکن صرف جرنل کمپلیٹ کرنے کی اوپر محنت ہوتی ہے باتچیت کا انداز آدمی کے دل کی بات کو زبان پہ لے آتا ہے آپ کے خیال کو پیش کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کی دلیل کو مضبوط کرتی ہے باتچیت کے انداز سے آپ سامنے والے کو پرسویٹ کر سکتے ہو کائل کر سکتے ہو اپنی طرف مائل کر سکتے ہو آپ باتچیت کے انداز سے اپنے پروڈکٹ بیچ سکتے ہو اپنے تعلقات بڑھا سکتے ہو مضبوط کر سکتے ہو اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کسی کو اچھی تعلیم دے سکتے ہو یہ ساری چیزیں باتچیت کے انداز پر ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ باتچیت کے انداز پر آج تو کریئر بن جاتے ہیں لوگ پائیسوں کی سلطنت بنا لیتے ہیں باتچیت کے انداز پر میڈیا میں اینکرز آتے ہیں میڈیا میں انفلونزرز ہوتے ہیں یہ سارے لوگ باتچیت کے انداز کے ذریعے اپنی شہرت حاصل کرتے ہیں اپنے روزی کماتے ہیں اپنا سکہ جماتے ہیں اپنا برینڈ بناتے ہیں یہ ساری چیزیں باتچیت کے انداز پر چلتی ہیں ایک عرصے تک کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں اس کے بعد آپ کے اخلاق آپ کا کیریکٹر آپ کے باتچیت کا انداز بات کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ ایسے آدمی ہیں جیسے کہ آپ کا سی وی اور آپ کے پروفائل نے آپ کو بتایا کیا آپ اس قسم کے شخص ہے کے نہیں ہے سی وی تو پیسہ دیکھ کر بھی آدمی بنا سکتا ہے ایسا مزیدار دھماکے دار سی وی لیکن کوئی نوکری نہیں دے گا کوئی بیٹی نہیں دے گا جب تک کہ مل کر بات نہیں کرتے تو باتچیت کے انداز میں کن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے دیکھئے قرآن نے کچھ باتچیت کے اوپر بڑی اچھی رائی اڈوائس دیئے اچھی پابندیاں بھی لگائیے سب سے مشہور آیت جو ہے اس کے بارے میں سورہ الاسرہ کی یقل یا عبادی یقلو لتیہ یا احسن میرے بندوں سے کہو کہ جو بھی بات کرے وہ اچھی ہو یہ گلڈن رول آ گیا باتچیت کے انداز کو نکھارنے کا ایک ہی آیت اگر اس آیت کو عمل کر لے آپ سمجھ لیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے سمجھ میں یہ آیت آ جا گیا اگر اس آیت کو سمجھ لیے اور اپلائی کیے تو آپ کو کوئی کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمیونکیشن سکلز کی کل یا عبادی میرے بندوں سے کہو یقلو لتیہ بات وہ کرو جو ہی احسن اچھی ہو ایکسیلنٹ ہو یعنی جب کوئی بات ہو تو ایکسیلنٹ کب ہوتی ہے کسی بھی بات کا ایکسیلنٹ ہونے کا میار اور پروانہ کیا ہے کیسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ بات اچھی تھی نمبر ون وہ بات سچ ہونی چاہیے اوٹھینٹی لوگوں کو جھوٹ اور فریب کچھ وقت تک آپ بے وکوف بنا سکتے ہو لیکن لمبے عرصے تک نہیں بنا سکتے ہیں نمبر ٹو بات میں سختی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کریں بوس بن کر لوگوں پر حکم جھاڑتے رہے یہ بھی کچھ عرصے تک لوگ برداشت کر لیتے ہیں مجبوری میں اس کے بعد بگاوت پر اتر آتے ہیں احسن بات کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو بات کرو تو اس کی بھلائی ہو یہ بھی ایک اچھی بات کا ٹول ہے اس کے بعد جب آپ باتچیت کرے یا کوئی اور باتچیت کرتا ہے تو آپ توجہ سے سنو اکثر دوست جب ملتے ہیں ہم ریسیس میں ملتے ہیں یا ہم چھٹیوں میں ملتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا کزینز کے ساتھ تو ہماری باتچیت میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ میں بولو میں بولو لوگ سنے لوگ سنے چاہے وہ کبھی کرکیٹ کا ڈسکیشن ہوتا ہے کبھی سکول کا مشورہ ہوتا ہے کہ سکول میں کیا ہوا سپورٹس میں کیا ہوا یا فیملی کی کچھ باتیں چلتی ہیں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے میری بات سنی جائے لیکن لوگوں کی باتیں سننا بھی ایک باتچیت کے انداز کا حصہ ہے تو یقول اللتیہیہ احسن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی بات کرے وہ اچھی کرے ورنہ خاموش رہے معلوم یہ ہوا کہ اگر اچھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے تو آپ خاموش رہو خاموش رہنا بھی گفتگو کا ایک انداز ہے ایک ہشیار شخص ایک دانی شخص ایک سمجھدار شخص کے لیے کہاں خاموش رہنا یہ اگر معلوم ہے اسے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی باتچیت کے انداز کا پروانہ ہے مطلب کہ یہ بات کرنے میں ہشیار ہے کیوں اسے معلوم ہے کہاں بات نہیں کرنی چاہیے تو پتہ یہ چلا کہ باتچیت کے انداز کا مطلب یہ نہیں کہ دھواردار تقریر ہو یا دھماکے دار انگریزی بولے یا اردو بولے شائروں کی طرح نو عام آدمی کی زبان میں بات کر سکتے ہیں عام اور لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں کتنی پیاری آئے تھے یکولو لتی ہی یا آسن بات ایسی کرو جو ایکسیلنٹ ہو ایکسیلنٹ بات میں عدب بھی آتی ہے ڈسیپلین بھی آتا ہے ایکسیلنٹ بات کے اندر آواز کا ٹون ہوتا ہے ایکسیلنٹ بات کے اندر آپ کو پتہ ہے نظریہ بھی ہوتا ہے اب یہ نظریہ کیا ہے جب ہم کمیونکیشن کرتے ہیں یعنی جب ہم باتچیت کرتے تو دو قسم کا کمیونکیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھ ہی بات کرتا ہے اور یہ سب ہی لوگ کرتے ہیں جس کو سب کانشیس کنورسیشن کہتے ہیں انٹرا کمیونکیشن سکیل انٹرا یعنی آدمی اندر اندر سے بات کرتا ہے جو خیال ہمیں آتا ہے نا جو خیال آتا ہے کسی کے بارے میں کوئی شخص آیا محفل میں آپ نے کہا لو بھے آگئے دیکھو کیا ہیرو بن کے گھوم رہے ہیں یہ آپ کے دل میں خیال آتا ہے یہ دیکھو آگیا ابھی لوگوں کی گیبت شروع کرے گا آپ نے بولا نہیں ہے کسی کو لیکن آپ کے دل میں خیال آگیا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ زیادہ گمان مت کیا کرو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو یہ باتچیت کے انداز میں یہی ایک اصول ہے کیوں کہ جب آپ کسی کے بارے میں گلت سوچے گے تو آپ کا بیہیوئر ان کے ساتھ آپ کے تعلق اس کے ساتھ ویسے ہی رہے گے مثال کے طور پر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں اس میں ایک شخص آتا ہے جس نے ہمیشہ آپ سے کبھی پانچ روپیہ دس روپیہ ایک سٹوڈنٹ ہے آپ کے ساتھ پڑھنے والا کبھی پانچ روپیہ کبھی دس روپیہ ادھار لیتا ہے ضرورت مند ہے کبھی آپ کے پاس کوئی اور ضرورت پیش کر کے کچھ اور مدد لیتا ہے اس طرح سے وہ آپ سے مدد لیتے رہتا ہے اب آج وہ محفل میں آیا تو آپ نے اپنے آپ سے کہا دیکھو اگر یہ مجھے دیکھے گا تو پھر پیسہ مانگے گا یہ آپ نے اپنے آپ سے کمیونٹ کیا تو جب وہ آپ کے پاس آیا سلام علیکم تو آپ نے کہا والیکم سلام دیکھ یار آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے آپ نے کہہ دیا یا پھر آپ نے کسی اور سے کہا کہ بھائی ذرا دور رہنا ہے یہ پیسہ مانگنے آیا کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ پہلے بات کیے اس کے بعد آپ کا ایک ایٹیٹیوٹ بن گیا ایک نظریہ بن گیا اس شخص کے طرف اب ہوا کیا کہ بیچارہ آج وہ شخص آپ کا پیسہ لوٹا نہیں آیا تھا آپ کا پورا انالیسیز رونگ ہو گیا کبھی کبھی ہوتا ہے دوستوں میں گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے مامو آیا کھالو آیا کوئی بھی آتے ہیں تو ہمارا انالیسیز شروع ہو جاتا ہے پہلے سے ہی ہم ہمارے ذہن میں اس شخص کے بارے میں نیگٹیو ایٹیٹیوٹ بنا لیتے ہیں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہمیشہ حسن زند رکھا کرو ہمیشہ حسن زند رکھا کرو لیکن ہم نہیں رکھ پاتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرا کمیونکیشن سکلز ہمارا نظریہ یہ ہمیشہ نیگٹیوٹی ہم کو سکھاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امپریشن لوگوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں نیگٹیو ریمارک پاس کرتے رہتا ہے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں یہ نیگٹیو ریمارک پاس کرتے رہتا ہے کہ آپ ایسا بننا چاہتے ہو ہرگز نہیں میں بھی نہیں چاہوں گا آپ بھی نہیں چاہیں گے تو یہ انٹرا کمیونکیشن سکلز ہے اس میں آپ کو اپنے ذہن کے اوپر تھوڑا سا ڈسپلن کی لگام رکھنی پڑے گی اور وہ بھی ٹائٹ کرنی پڑے گی the moment کسی کے بارے میں خیال آتا ہے تو اسے پکڑ لیا کرو so don't think negative too much about people تو آپ اپنے ذہن کو انٹرا کمیونکیشن سکلز کے معاملے میں تھوڑا سا ٹائٹ کیجئے اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے انٹر کمیونکیشن سکلز آپس میں جو ہم باتچیت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ کزین کے ساتھ اس کے اصول بھی بڑے اچھی طرح سے قرآن اور حدیث نے سمجھا دیا ہے اور وہ بھی چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کیونکہ انسانیت جب سے بات کرنے لگی ہے انسان جب سے بات کرنے لگا ہے تب سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریگلر ہے اس کے ساتھ جیسے نیگیٹیو بات کرنا گیوت کرنا گسے میں بات کرنا شورٹ ٹیمپر ہو جانا ایریٹیٹ ہو جانا کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا یہ ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ پہلے سے لگی لئے آپ قرآن میں پڑھئیے سورہ حود حود علیہ السلام کتنے ہزاروں سال پہلے تھے صالح علیہ السلام کتنے ہزارے سال پہلے تھے ان کی قوموں کے ڈائلاؤگز قرآن میں موجود ہے لوت علیہ السلام کی قوم دیکھو اپنے بڑھوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے بدتمیزی سے تو بات چیز کی انداز تو پہلے سے ہی تھے انسان کے ساتھ پوزیٹیو بھی تھے نیگیٹیو بھی تھے اب اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں ایکزیمپل سے دیکھ کر دیکھ کر اللہ تعالی نے اس کو اتنا اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا کہ آدمی اگر قرآن کے ذریعے اپنا کمیونکیشن اچھا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یقین مانی ہے آپ کو کوئی گرامر کلاس اٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی پبلک سکین کا کورس یا کوئی کمیونکیشن یا سوف سکل یا ڈائنامک اوریٹری سکل یا بات چیز کی انداز میں ہم لوگوں کے ساتھ دھوہ دار باتیں کریں کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالو دھا قرآن ایند سنہ اتنا کافی ہو جائے گا آپ کو جنت الفردوس میں بھی جانے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ رشتہ اچھا بتانے کی جائیں آپ جانتے ہو جو شخص زبان کا اچھا ہوتا ہے اسے کیریکٹر کا اچھا کہا جاتا ہے اور جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے وہ کیریکٹر قیامت کے دن میزان میں بھاری چیز ہوگی یعنی آپ کے عامل ناموں میں آپ کی نوافل روزے نوافل نمازے سے زیادہ بھاری وزن کی چیز ہوگی آپ کا کیریکٹر اور کیریکٹر پتا چلتا ہے آدمی کس طرح سے بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں اس میں کیا نہیں کرنا اس کا جاپتہ بھی قرآن نے بنا دیا ہے اور کونسی بات کرنے کی کن لوگوں سے بات کرنے کی کن لوگوں سے بات نہیں کرنے کی یہ ساری چیزیں قرآن نے بڑے آسانی سے کھول کھول کر سمجھا دیا کوئی کنفیوزن نہیں آتا ہے بس خیال اتنا رکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث جس طرح سے ہم کو ٹریننگ دیتی ہے اس ٹریننگ کو اپلائے کرنا اگر شروع کر دے گے آپ کے کمیونکیشن سکلز بڑے اچھے ہوگے چاہے آپ کلاس میں دوستوں کے ساتھ بات کرو یا ٹیچر کے ساتھ بات کرو یا پرنسیپل کے ساتھ بات کرو یا ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر سکول میں اینیوال ڈے میں آپ تقریر کرو یا کلاس میں کھڑے ہو کر کچھ سوال کا جواب دو ہر باتچیت کے موڑ پر ہر موقع پر آپ کا انداز نکھرے گا اگر آپ قرآن سے ٹپس لیں گے تو اور تین چار اپیسوڈ میں لگیں گے مجھے آپ کو سمجھانے میں کہ یہ ٹپس کہاں سے پریکٹس کرنے کی کیا کرنے کی اب ہم ڈسکس کریں گے کہ باتچیت میں اتنی دلچسپی لوگوں کے کیوں ہوتی ہے ہے نا ایک آدمی خوبصورت ہے تو خوبصورتی اس کی جب تک وہ سامنے کھڑا ہے تب تک ہے لیکن ریل جب بات کرے گا تو پتا چلے گا تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ کئی لوگ ہم بہت دیکھنے میں بڑے سمارٹ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن باتچیت جب کرتے تب پتا چلتا ہے کہ یہ دوستی کے لائک ہے کے نہیں ہیں یہ بدتمیز ہے یہ شورٹ ٹیپرڈ ہے یہ دوستی کے لائک ہے کے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتے ہیں جب آپ نے موں کھولتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں light travels faster than thunder یا light travels faster than sound یعنی light travel کرتی ہے پہلے یعنی آپ نے جیسے بجلی ہوتی ہے نا تو بجلی دکھائی پہلے دیتی ہے اور تڑا کے تھوڑی دیر کے بعد سنائے دیتی ہیں اسی طریقے سے انسان جب آتا ہے بندھان کر دکھائی تو دیا لوگوں کو پہلے ہستا ہوا مسکرات ہوا لیکن بجلی کی طرح وہ بات میں پتا چلتا ہے جب وہ موں کھولتا ہے اسی لیے انگریزی میں ہمارے ٹیچر کہا کرتی تھی lights travel faster than sound that is why many people are known how they are only when they open their mouth تو یہ ایک انداز ہے زندگی کا باتچیت کا انداز میں بہت سارے اصول آئے گے بہت ساری قرآن کی آیت ہے بھیر ساری قرآن کی آیت ہے ایسا لگتا ہے کہ پوری سریز اس پر ہونی چاہیے لیکن ہمارے پاس اور بہت سارے ٹاپیک ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا فیلحال ہم بس یہی پہ رک جاتے ہیں کہ باتچیت کے انداز میں اور کن چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے یہ ہم اگلے اپیسوڈ میں سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اسے پہلے گزارش کریں گے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے چلیے ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے شاید آپ اس چینل کو پہلی بار بھی دیکھ رہے ہو تو بہر آئے مہربانی اسے سبسکرائب کیجئے اگلے لیسن میں اگلے اپیسوڈ میں بات چیت کے انداز کے متعلق دلچسپ باتے لے کر میں نصار نریڈ والا آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوگا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں